موسیقی 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 انیس سو ستاسی میں دیش کے اندر ایک بڑا سوکا آیا اس میں ہمارے بھی پیر سوکے تھے اور ان پیڑوں کو بچانے کے لیے پانے کا کام شروع کیا لیکن بعد میں پانے کے کام کی جب بڑی ایک سمجھ آئی تو تب ہمیں پتا چلا کہ ہمارے اتراخن میں بھی پانے کے کام کی بہت پرانی پرمپرا رہی ہے اسی پرمپرا کا یہ ایک سلائٹ شروعات کرنے کے لیے ہے یہ بیدنی بھگیال کی سلائٹ ہے اور نندہ دیوی کے راستے میں پڑھتی ہے اور یہ چال یہ اس کو چال یا خال کہتے ہیں چال خال کا مطلب وہاں کہ تیس پیتیس قدم لمبی تیس پیتیس قدم چوڑی ایک دو قدم گہری کوئی کھائی بنا دیتے تھے لوگ موچائی پہ اس میں برکھا کا جل آٹکتا تھا اور وہ پوری گرمیوں میں نیچے کے علاقے کو نمی بھی دیتا تھا اور جانباروں کے لیے اور منشیوں کے لیے پینے کے پانے کا پانی کا انتجام بھی کرتا تھا بشیش کر جانباروں کے لیے اور سروت بھی ہمیسا ٹھیکے رہے تھے جو آج ایک بڑی چندہ پورے دیش اور دنیا میں ہو رہی ہے کہ ہمالیہ رینجوں کے لیے کہ اس کے سروت سوکتے جا رہے ہیں مرتے جا رہے ہیں آخر کیسے جندہ رہے ہیں وہ سروت پہلے پہلے بھی تو ایسی ہوتے تو وہ سروت انہی چال خالوں کے کارن تھے کہ وہ سروت سوکنے سے بچے رہتے تھے جندہ رہتے تھے اسی پرمپرا کو ایک بھولی بسری پرمپرا کو ٹیسو تین سو سال سے جس سے سماس دور ہوتا تھا اسی کو ہم نے اپنے طریقے سے تھوڑا سا پران نئے گیان کو اس کے ساتھ ج چال خال ہے یہ بھی ایک چال خال ہے اس کو بہت سے لوگ جانتے ہوں گے یہ اترکاسی کی ایک فوٹا ہے اس علاقے میں بھی ہم نے اس سمیں قریب قریب چودہ پندلہ سو چال خال بنائے ہیں اوپر کے علاقوں میں اور یہ پرانی چال خال تھی جس کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے آگے بڑھا گیا ہے اب یہ ہماری دورہ بنائے گئی ایک چال ہے اس چال کو دیکھ کر کے آپ کو لگ رہا ہوگا اس میں کوئی ناپ نہیں دیکھ رہی ہے کوئی لمبائی کا گیاں نہیں کوئی چورائی کا گیاں نہیں جہاں پر جیسی مٹی دیکھی وہاں پر لوگوں نے بنائی اس کام میں کوئی پروڈکٹ کا جیسا کام نہیں ہوا اوپرنکھال کے کام کو اگر کوئی کہیں پر کوئی دیکھنے کی یادتی یہ سماج کا کام ہے جس میں ایک پیسہ نہ کسی باہر کے لوگوں کا لگا نہ سرکار کے لوگوں کا لگا سماج نے اپنے طریقے سے اپنے پیار سے اس کام کو پورے کام کو پچھلے چالی سالوں سے ٹکا رکھایا یہ دیکھیں پورے گاؤں کی یہ مہلائیں ہیں اور یہ گاؤں کی مہلائیں اس کے نیچے ان کا ایک سروت تھا اور وہ سروت دوہجار دس میں سوک گیا تھا اس سروت کو پھر سے جندہ کرنے کے لئے انہوں نے گاؤں کے اوپر سے یہ پانچ سو کے قریب چال خال بنائی یہ چال خال کیا بناتے ہیں ہم یہ بہت چھوٹی چھوٹی چال خال بناتے ہیں جیسے ایک میٹر لمبا ایک میٹر چوڑا ایک میٹر گہرہ ایک گول سا کوہاں بنا دیتے ہیں سمجھے آپ گڑیا بنا دیتے ہیں اور کیونکہ پہاڑوں میں ہر جگہ لمبے چوڑے نہیں بنا سکتے ہیں ایسی جمینیں نہیں ہوتی اور ساٹھ ڈگری سے ادھیک کے ڈھال پر تو کسی پرکار کی چال خال بنی نہیں سکتے کیونکہ اتنی تیج برسہ آتی تیرہ سو ایمیل سے لے کر کے سترہ سو ایمیل تک اترہ خان میں باریش ہوتی رہتی ہے تو اتنی دھار دار باریش کو سہنے کی چمتہ کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے چال خال بھڑیا رہتی ہیں اور ان میں ایک دوسرا خطرہ بھی نہیں رہتا کہ اس میں کہیں کسی کے ڈھوبنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جنگلوں میں کوئی بھی جائیں کسی کسی کی اس طرح کے اپیاس آنے کا بھی کوئی بھے نہیں رہتا تو اس طرح کی چال خال کو اور اس کے ساتھ لگاتے ہیں پیڑ نیکسٹ یہ دیکھو یہ ناپ کے لیے دنڈا سا دے دیتے ہیں اور یہ سوہ میٹر کا ہے اور گولائے میں انڈا کار سائز میں جیسے کڑائی ہوتی ہیں بڑی کڑائی مندروم ہوتی تھے جس میں حلوہ بناتے تھے تو اس طرح کا اس کو بناتے ہیں تاکہ یہ آدھیک سے آدھیک اس کو دھارن کرے ہو اور اس کی جو مٹی بہار نکلتی ہے اس کو اوپر کی سائٹ کو لگتے ہیں اور اس میں ایک دوپر گھاس لگا دیتے ہیں دوپر گھاس برسات کے دنوں میں بہت تیجی سے مٹی کو بھی پکڑتے ہیں اور بہت تیجی سے چارہ پتی کا بھی کام کرتا ہے تو چارہ اور پانی دونوں کا کام آتا ہے یہ یہ بنائی دی ہماری چال خال ہے جہاں پر لمبی چوڑی جگہ دیکھتے ہیں وہاں پر بڑی بڑی چال خال بنا دیتے ہیں اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چال یہ برسات کے دنوں میں جب ایک بار بھر جاتی ہیں تو اس کے بعد کافی دنوں تک اگر دو تین سال تک چال خال پرانی ہوگے تو اس کے بعد سوکنے دیرے دیرے کام ہو جاتے ہیں کیونکہ چال خال کے نیچے پانی بھی خود ایک اس ترکشہ کیمیکل بنا دیتا ہے جنگلوں میں جو آج ایک بڑی سمسیہ آگ ہے کہ جنگل کو آگ سے کیسے بچائیں پورے آسٹلیا پورے بکشت دیسوں میں کچھ ہمارے دیش میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بھی ہلیکپٹر سے بجائیں گے کبھی پچھلے سال دو آجار دلس میں آپ نے دیکھا ہوگا انیان تال کی دین تال سے ہلیکپٹر کو اڑتے ہوئے سلمان خان کی سٹیل میں کیسے پانی بھجا رہا ہے لیکن یہ جو اپنی چال خال ہے ہم آکھے ہلیکپٹروں سے آگ بھجنی ہوتی تو آسٹلیا میں حصہ 27 لوگوں کے مرنے کی خبر نہیں آتی پچھلے سال فرانس اور امریکہ میں لوگوں کے مرنے کی خبر نہیں آتی اپنے دیش میں تو یہ سمبہ بھی نہیں ہے یہ چال خال پورے نمی دار بنیاتی ہے جنگلوں کو اور نمی ایک ایسی چیز ہے کہ جو پانی ہی ایک ایسی چیز ہے جو آگ کا شترو ہے تو جب نمی دار جنگل ہوں گے جنگلوں میں آگ نہیں لگے کی آپ اپرے خال آئیے گرمیوں کے دنوں میں اور دیکھیں کہ اپرے خال کے جنگل کیسے سرکشی تھے ایتنے سالوں سے یہ دیکھیں وہ نیچے وہ چیر کا جنگل ہے لگ رہا ہے کہ کسی آنگل سے کہ یہ چیر کا جنگل ہوگا ان چیر کی پتھیوں کی ہریالی دیکھیں آپ کے ان میں ایسا لگ رہا ہے جیسے ان سے بھی پانی تپک رہا ہو کیونکہ سب جگہ یہ چال خال ہم اس طرح کی بنا اس علاقے میں لوگوں نے بنائی ہیں یہ کام سماج کا کام ہے ہر گاؤں کے میلہ منگلدل کا کام ہے وہاں کے گرام سباؤں کا کام ہے بہن نے کہا کہ گرام سباؤں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کے بہت اچھا کام کیا جا سکتا ہے ہم لوگ پچھلے پچیس تھی سال سے یہی کام کر رہے ہیں جہاں پر جتنی جگہ دیکھتے ہیں لمبائی میں دیکھی تو لمبائی میں بنا دی چوڑائی میں دیکھی تو چوڑائی میں بنا دی ایسی افرین خال کی پہاڑی پر یہ چال خال ہم نے بنائی ہیں آپ کو ایک چھوٹے سے جگہ کا ہی کام دکھا رہے ہیں نیکسٹ یہ سہہ دلی آج دیش برسے انورسٹیوں کے لوگ وہاں پر انورسٹی سے بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں نیکسٹ یہ وہ اس کے ساتھ لگاتے ہیں بانچ کا جنگل اوپنے خال کا بانچ کا جنگل درسنیا ہے اور یہ اوتیس کا جنگل ہے اوتیس ایک ایسا پیڑ ہے کہ جو بہت جلدی پنپتا ہے اور جراسی نمی اس کو مل جائے تو وہ بہت نمیدار اسثان بنا دیتا ہے اپنے چاروں اور بہت ہی نمی بنا دیتا ہے اور سروتوں کی تیاری ہو جاتے ہیں نیکسٹ اب ان جنگلوں میں کہاں آگ لگے گی یہ اسی طرح کی چال خال آپ کو بار بار دکھتی جائیں گے یہ کام ہم کر رہے تھے لیکن اس کام کی ایک بڑی تحریف یہ ہوئی کہ دوہزار میں یہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا لوگوں کا کام تھا دیش میں پانی کے سنکٹ کو حل کرنا ہے تو چال خال کی پرمپرہ پر تعلابوں کی پرمپرہ پر لوٹنا ہوگا اور وہ آتب سے تعلابوں کے لئے چالیس پرسنٹ پیسہ ہمارا جاتا ہے یہ صحبہ گیا ہے یہ چال خال کی نیکسٹ اس میں بہت سارے تعلاب اسی طرح کے آپ کو دیکھیں گے لگ بگ تیس ہزار تعلاب ہم نے بنائے ہیں اور نیشنل جوگریفی نے اپنے وارٹر انک میں پورے سات پیج اس افرین خال کے کام پر نکالے ہیں جو ان کا تیس بڑی دنیا کی تیس بڑی پانی کی رپورٹ ہیں اس میں سات پیج اس پر لکھائیں اور ایونیا نے ایک افیو ایونیا کا ایک افیو کر کے ایک ارگنائزیشن ہے اس نے دنیا کے تین وہترین ریپلس آف دے سوسیٹی کر کے پیپلس مومنٹ این وارٹر سیٹ ڈبلیمنٹ پر ایک رپورٹ نکالی اس میں تیس پیج افرین خال کے کام پر ہیں آپ سب کے سامنے مجھے اپنے آنکھ اس بات کو رکھنے کا اوشار ملا اس اس مہان جنتہ کے کام کو جو پچھلے چالو سالے سے اس کام کو کر رہے ہیں میں اوپرین خال کے لئے آپ کو ہاں منتریت کرتا ہوں سوائے انٹرنشنل کا بہت بہت تینے بات